بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی بیٹی اور ہم سب کی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی گدشتہ بیس سال سے امریکہ کی جیل میں قید ہے اور آج سے بیس سال قبل امریکہ نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو پاکستان سے اغوا کیا افغانستان کے ائر بیس میں لے کے گئے اور پھر امریکہ میں لے جا کر کے انہوں نے ان کو اپنی جیل میں قید کر دیا سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی آزادی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ایک بہت بڑا کویسٹن مارک تھا اس کے بعد جو اگلا ظلم ہوا وہ یہ کہ ان بیس سالوں میں جتنی سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آئیں دوہدر دوک کے باس لے کر کے آج دوہدر تیئیس ہے ان ساری پارٹیوں نے جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا نام بھی لیتے رہتے ہیں رہائی کی بات بھی کرتے ہیں اور ان کیا نام لے کر کے قوم کے جذبات کو ایکسپلائٹ بھی کرتے رہے ہیں لیکن جب ہم ان کی اس روائیے کو دیکھتے ہیں جب یہ اقتدار میں پہنچتے ہیں تو کسی ایک سیاسی پارٹی نے بھی جو اقتدار میں رہی ہیں انہوں نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا کسی قسم کا کوئی ڈیمانڈ امریکہ سے نہیں کی حالانکہ ان بیس سالوں میں کئی مراحل ایسے آئے کہ پاکستان کی حکومت اگر ڈیمانڈ کرتی مطالبہ کرتی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا تھا یہاں لاہور میں ریمنڈ ڈیوز کا واقعہ ہوا اور اس بلیک وارٹر کے اس کرندے نے لاہور میں پاکستانی شہریوں کو کچلا بجائے اس کے کہ اس موقع پہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا پاکستان کے اس وقت کے حکمران امریکہ کے سمنے بچ گئے اس لیے کہ اس افغانستان سے جب امریکہ نکلا ہے اس موقع پہ بھی تھا ایک موقع کہ پاکستان اس موقع پہ امریکہ سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی ڈیمانڈ کرتا مگر افسوس کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور یہ اس وقت وہ ڈیمانڈ کرنے کی بجائے انہوں نے اس موقع پہ بھی ایک خموشی اختیار کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حکمرانوں نے ایک مجرمانہ کردار ادا کیا ہے آج بیس سال کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کے سینیٹر مشتاق خان وہ آج ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کے ہمارا امریکہ میں ہے بیس سال کے بعد ان کی بہن کی ملاقات جیل میں ڈاکٹر آفیہ کے ساتھ ہوئی ہے مشتاق خان صاحب امریکہ میں تمام آئینی اور قانونی جدو جہد کے لیے وہاں پہنچے ہیں اور میں اس پہ سوچتا ہوں کہ اگر سینیٹ میں ایک مشتاق خان وہ قوم کی بیٹی کے لیے محمد بن قاسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اسی سینیٹ میں اگر سو مشتاق خان ہوں سو اس طرح کے کردار ہوں سو اس طرح کی نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہوں تو پاکستان کی آزادی اس کی سلامتی اس کی خودمختاری قوم کی عزت اس سب کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اس لیے میں پاکستانی قوم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ایک دفعہ پھر ثابت ہو گئی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی میں قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو بلند کیجئے سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ٹویٹر ٹرنڈ پہ آئیے اور اپنی آواز کو کروڑوں آواز میں شامل کیجئے اور اپنی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اپنی آواز کو بلند کیجئے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس حافظہ قرآن بہن نے جس آزمائش کے ساتھ اور جس صبر اشتقامت کے ساتھ وہاں وقت گزارا ہے انشاءاللہ وہ ضرور رہا ہوں گی لیکن ایک سوال پوری قوم کے سامنے ہے کہ اس بہن نے کہا تھا کہ میں قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں میں پاکستان کی قوم اور پاکستان کے حکمرانوں کا گرے باندھ پکڑوں گی کہ مجھے کس جرم کے عوض امریکہ کی جیلوں میں بھیجا گیا پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ آئیے اٹھئے اپنی آواز کو بلند کیجئے بہت شکریہ